نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائٹی نے بورڈ ممبران کی میٹنگ اور مسلم کمیونٹی کے لیے بار بی کیو کا احتمام کیا جس میں پولیس کے عالی افسران سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی نیو یارک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائٹی کے تحت بورٹ ممبران اور مسلم کمیونٹی کے لیے منقضہ بار بی کیوں میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے لوگوں کی کثیر تعداد سمیت خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے دوران نماز کا وقت ہونے پر خدا کی قبریائی بیان کی گئی جبکہ وائس پریزیڈنٹ کیپٹن وحید اختر کی امامت میں باجماعت نماز بھی ادا کی گئی تقریب کے میں زبان اور نیو یارک پولیس ڈیپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر انسپیکٹر عدیل رانہ کا کہنا تھا کہ بار بی کیوں کے موقع پر مسلم آفیسر اور کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا مقصد پولیس کے کمیونٹیز کے ساتھ اعتماد کو مزید مضبوط کرنا اور تعلقات کو مزید بہتر کرنا تھا انہوں نے بار بی کیوں کے نقاد میں تعاون کرنے والوں کا بھی شکریہ دا کیا بار بی کیوں میں شریع کمیونٹی ممبران کا کہنا تھا کہ عدیل رانہ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دیگر کمیونٹیز کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اسی لئے یہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اور بھی کمیونٹیز کے لوگ آئے ہیں عدیل رانہ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ڈیفرنٹ کمیونٹی کے اور ڈیفرنٹ مزائب کے لوگوں کو لے کر ساتھ چلتے ہیں اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں ہیں اور بھی کمیونٹیز کے لوگ آئے ہیں ہیں اور یہ جو انکاج کا بار بی کیوں گیٹ ٹوگیدر ہے زبردست ہے بہت اچھا ہے یہ جس طرح کا آج ایونٹ ہے یہ ہماری کمیونٹیز کو زیادہ کرنے چاہیے اس میں کیونکہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ خالی پاکستانی مسلمان نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے مسلمان بھی آئے ہیں اور ما شاء اللہ دیکھیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے بار بی کیوں میں شریک پولیس چیپ لین امام طاہر کا کہنا تھا کہ بہترین صلاحیتوں کے حامل نیو یورک پولیس ریپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائیٹی کے افسران نہ صرف مسلم کمیونٹی کی بلکہ پورے پولیس ریپارٹمنٹ کی بہترین اغدار کی ترجمانی کرتے ہیں تقریب کے شرکہ نے دوستوں کے ہمراہ سیلفیاں پی لی جبکہ فیملیز کے ہمراہ آنے والے بچوں نے خوب حلہ گلا بھی کیا